میں بڑا شکر گزار ہوں آپ آج اتوار والے دن تشریف لائے ہیں اور یہاں پہ موجود ہیں میں حکومت پاکستان کی طرف سے گزار شاہد آپ کو یہ کرنا چاہتا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی سبرائی میں ہم مکمل طور پہ عبامی مسائل کا ہمیں ادراک بھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات بھی لینے ہوں گے اور ہر دن اس کا ریویو بھی لینا ہوگا وزیراعظم پاکستان نے آتے ہی جو معیشت کے حوالے سے اپنا ایجنڈا دیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہے حکومتی اخراجات کو کم کرنا ہو وہ چاہے نجکاری کے معاملات ہوں کہ جو بہت زیادہ خسارے میں ہمارے کچھ قومی ادارے ہیں ان کی نجکاری کا معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے بڑی شنجیدگی سے آتے ہی اس کو ٹیک اپ کیا اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں وہ ایف بی آر کی تمزیم نو ہے ٹیکس اصلاحات ہیں کہ کس طریقے سے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے اور غریب آدمی پہ کم سے کم بوجھ ڈلے اور اس ملکی اشرافیہ جو ہے وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ ٹیکس دینے کی جو صلاحیت رکھتی ہے جن کے پاس یہ سکت موجود ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دیں ان کو ٹیکس نیٹ میں مزید کیسے بڑھایا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکانومی کے حوالے سے کوئی دن نہیں گزرتا کہ وزیراعظم صاحب کوئی میٹنگ نہ کریں اور آپ دیکھیں کہ جو بین الاقوامی مالیاتی جریدیں ہیں بلومبرگ ہیں انہوں نے وزیر خزانہ کی تائناتی کو بھی ایک مصبت قدم قرار دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں ان کو اصلاحات کے ذریعے حل کریں تو حکومت کی ترجیب بلکل کلیر ہے سیاسی استحقام جو ہے اس کے نتیجے میں ہی معاشی استحقام آتا ہے اور اس پہ بھرپور کام ہو رہا ہے محنت کے ساتھ کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں کچھ قومی ایک جیتی کے حوالے سے آج آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کو میں نے زیمت دی ہے آپ کے علم میں ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کل سات شہادتیں ہوئیں اور بڑا ہی ایک افسوسناک واقعہ ہے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا پاک فوج کے جوانوں نے افسران نے اس میں جامع شہادت نوش کیا اور آپ دیکھیں کہ جو اس میں ایک کپتان 23 سالہ کپتان شہید ہوئے ہیں کیپٹن محمد بدر جن کا نام ہے وہ پانچ بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے آپ دیکھیں کہ اس گھر پہ کیا گزری ہوگی کہ جب اجست خاکی وہاں پہ لائے گیا ہوگا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ پاکستان میں پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے اس میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں پاک فوج کے جوانوں افسران نے پولیس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پاکستانی شہریوں نے پاکستانی سیاستانوں نے افسران نے اور یہ قربانیوں کی وجہ سے ہی یہ ملک آج قائم و دائم ہے یہ ملک محفوظ ہے کہ اس میں اس ملک جب یہ بنا تھا تب بھی جو حجرت ہوئی کتنے لاکھ لوگ شہید ہوئے آج بھی اس ملک کے دفاع کے لیے لوگ جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو کل وزیرستان میں واقعہ ہوا ان شہدہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں مگر چند شہر پسند ناصر آپ دیکھیں کہ میں یہ انسان الفاظ ادا کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ پانچ بہنوں کے اکلوتے بھائی کا جست خاکی لایا گیا ہوگا تئیس سال کیا عمر ہوتی ہے اتنی بڑی قربانی اس گھر نے اس خاندان نے دی ہے پانچ جوان ہیں ان کے خاندانوں نے دی ہے ایک لیفٹن کنل صاحب ہیں کراچی سے ان کے خاندان پہ کیا گزری ہوگی انتالیس سال ان کی عمر ہے تو یہ دیکھیں یہ اس ملک کی بقاہ کے لیے اس ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دی جا رہی ہیں مگر کل بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک سیاسی جماعت جس کا ماضی میں بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے شہدہ کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز اور تذہیق آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی میں آج اس کی بھی مضمت کرنے آیا ہوں کل رات ان شہدہ کا نماز جنازہ ادا کی گئی ہے اتنی بڑی قربانی ہے اور سوشل میڈیا پر ماضی میں بھی لس بیلا کا ہیلیک آپٹر کریش ہو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں بھی شہدہ کی قربانیوں کی توہین کی گئی تھی مضاق اڑایا گیا تھا کل بھی یہی ہوا اور میرے پاس کچھ ایویڈنس بھی موجود ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس ایویڈنس کی ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے طریقہ انصاف کے جو کارکنان ہیں جو طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے وہ ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے جنہوں نے یہ توہین آمیز اور تزہیق آمیز کیمپین چلائی دیکھئے شہادت سے بڑا درجہ کوئی نہیں ہے کوئی اپنی جان سے جائے جان وطن پہ وار دے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دے اس کا خاندان پوری عمر اس غم میں رہتا ہے اس رنج میں رہتا ہے وہ غم کبھی مٹتا نہیں ہے جب بھی میں دیکھتا ہوں شہدہ کی مائیں جب بھی 23 مارچ آتا ہے 6 ستمبر آتا ہے 14 آگست آتا ہے کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب ہم اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ان ماں کی ان بہنوں کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اپنے پیاروں کی یاد میں تو یہ کام کرنے والے لوگ ہمارے میں سے نہیں ہیں یہ تو ملک دشمن ایجنڈا ہے جس پہ یہ کاربند ہیں کہ آپ شہدہ کی قربانیوں کو تزہیق کا توہین کا نشانہ بنا رہے ہیں آپ میں یہ حمد جرت کہاں سے آتی ہے سیاست باد کی بات ہے یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں ہم پاکستان سے ہیں اور پاکستان نے انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت قائم و دائم رہنا ہے یہ ملک ہے تو سیاست ہے یہ ملک ہے تو سیاستی جماعتیں ہیں یہ ملک ہے تو سیاستدان ہیں تو یہ ملک سب سے پہلے ہے میں آپ کو چند ایویڈنسز دکھانا چاہتا ہوں جس کے ساؤنڈ بند کر کے چلا دیں جس کو جس کے اندر یہ اکاؤنٹ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کون سے اکاؤنٹ تھے جن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بقاعدہ ایک پیرڈی اکاؤنٹ آئی ایس پی آر کا بنایا گیا اس کو چلائیں جی ذرا پلیز اور ایک پیرڈی اکاؤنٹ بنا کر شہداء کی قربانیوں کو تذہیق کا توہین کا نشانہ بنایا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے بھی یہ اکاؤنٹ یہ کام کرتے رہے ہیں اور یہ کام آج بھی جاری ہے اور اس اکاؤنٹ ان اکاؤنٹ کے ذریعے یہ کل جو شہید ہوئے ہیں اور یہ پیچھے اکاؤنٹ کی اوپر آپ یہ فوٹوز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اکاؤنٹ جن پہ ابنان خان صاحب کی تصویریں آویزہ ہیں جس پہ تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں انہوں نے کل جو شہداء کے خلاف کیمپین چلائی ہے یہ ناقابل قبول ہے ٹوٹلی انکسیپٹبل ہے اور قوم کے بھی جذبات مجروع کیے جنہوں نے ان شہداء کے ورسا کے بھی جذبات مجروع کیے ان کی قربانیوں کا مزاق اڑا کے ان کی شناخت کی جا رہی ہے اور یہ برداشت نہیں کیا جائے گا آپ آپ سیاسی تنقید کریں یہ دیکھیں آپ سارے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی بھی شناخت کی جا چکی ہے اور جس طریقے سے یہ تحینہ میں تذہیر کا میں اس معاملات چل رہے ہیں ہم نے اس کو ریپورٹ بھی کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اکاؤنٹس کو ریپورٹ بھی کیا گیا مگر ان فورچنٹلی یہ اکاؤنٹس ابھی بھی آپریشنل ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں یہ بقاعدہ ان اکاؤنٹس کو ریپورٹ کیا گیا کہ یہ شہداء کی توہین میں ملوث ہیں یہ ہماری ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ سیاسی تنقید سو دفعہ کریں میری جماعت پہ کریں مجھ پہ کریں آپ باقی سیاسی جماعتوں پہ کریں مگر یار خدارہ شہداء کی تو کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے یہ اب دیکھیں کال یہ کیپٹن صاحب یہ کنل صاحب شہید ہوئے ہیں کیپٹن احمد بدر اور یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہیلیکاپٹر کریش ہوا تھا اور لیفٹرن جنرل سرفراہ صاحب اس میں شہید ہوئے تھے تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لوبی ہے بورڈر کے پار وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف اجنڈا ہے ملکی مفاد کے خلاف اجنڈا ہے آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہے ہیں یہ انتہائی قابل مضمت ہے شہدہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارے ماتھے کا جھمر ہے ہمارے وہ ہماری حفاظت کی زمانت ہیں ہماری بقا کی زمانت ہیں جو خون اس پاک دھرتی پر گرتا ہے جو قربانی دی جاتی ہے وہ کبھی رائیں گا نہیں جاتی یہ لس بیلا والا آپ نے دیکھا یہ اس وقت کیمپین چلائی گئی اور پاکستان دشمن قوتوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا تو میں گزارش یہ کرنے آیا ہوں کہ خدارہ قومی یکجیتی کے لیے قومی سلامتی کے لیے ہم اکٹھے ہوں اور کچھ چیزیں ہیں جو لائنے پار نہیں ہونی چاہیے کچھ ریڈ لائن ہیں جو کراس نہیں ہونی چاہیے سیاسی تنقید ضرور کریں تنقید برائے تنقید نہ کریں تنقید برائے اصلاح ضرور کریں مگر میں یہ قبط پاکستان کی طرف سے بلکل لاؤڈ این کلیر محسید دینا چاہتا ہوں ان کے شہداء کی تضحیق اور توہین قابل قبول نہیں ہے اور جو ذمہ داران ہیں جو ایسے موقعوں پر بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر اپنے لیڈر کی انا کی تسکین کی خاطر اس طرح کی گنہونیں اور اس طرح کی مکروہ کیمپین چلاتے ہیں اس طرح کی کبھی حرکتیں کرتے ہیں ان کی شناست کی جائے گی اور ان کو قانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا دیکھیں سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے آپ اگر ملکی مفاد کی خلاف استعمال کریں گے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے شہداء کی قربانیوں کو توہین کا تضحیق کا نشانہ بنائیں گے تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ان کو ہم ایڈنٹیفائی کریں ایکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں ان کی شناخت ہوگی اور قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی میک نو مسٹیک اس میں بالکل ہنڈڈ پرسنٹ کلیریٹی ہے سیاسی تنقید بالکل ضرور کریں مگر یہ کام نہ کریں جس سے ملکی دفاع کو ملکی بقا کو نقصان پہنچے آپ نے پہلے بھی کیا نو مئی کو آپ نے جو حملے کیے وہ ایک ایجنڈے کے تحت کیے آپ نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے لکھے آپ نے ملکی دفاع کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ نے جی ایس پی پلس ٹیٹس کے حوالے سے جو کاروئی دوتی دن پہلے کی اب اس پہ آپ معذرت خواہ ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں ہے کلبانی چیئرمن پی ٹی اے نے کہا جی وہ نعرے غلط لگیں آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر مظاہرہ ٹھیک تھا یہ کام نہ کریں ہمیں پتا ہے کہ آپ کا یہ مشن ہے کہ ملکی معیشت تباہ ہو اور آپ کہتے رہے ہیں کام ہو رہا ہے اور لوگوں کی زندگیوں کا آسان بنانا ہمارا مشن ہے آپ پہلے کہتے تھے امریکی سازش ہے اور اب آپ امریکہ میں آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے باہر فٹ پاتوں پہ افطاریاں کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اتجاج کر رہے ہیں اتجاج پاکستان میں آکے کریں یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے سامنے کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں بیرون ملک رہ کے آپ کھل کے مضمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بار مظاہرہ کیا آپ کھل کے مضمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس کے حوالے سے آن لائن پیٹیشنز کی آپ کھل کے مضمت کریں ان لوگوں کی جنہوں نے شہدہ کی قربانیوں کو توہین اور تزہیق کا نشانہ بنایا آپ کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہم محیبہ وطن پاکستانی ہیں ہماری سیاست اپنی اپنی ہے مگر ہماری جنگ پاکستان کے خلاف پاکستان کے مفاد کے خلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف نہیں ہے تو یہ لاؤڈ اینڈ کلئر میسج ہے کہ شہدہ کی قربانیوں کا مزاق اڑانے والوں کی یہ کسی ریایت کے مستحق نہیں ہیں اور سخت سے سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اور ہمیں قومی ہمانگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم صاحب نے محیبہ مرفامت کی بات کی کہ ہم اپوزیشن کے دور میں جب بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بن رہے تھے ہم نے تب بھی کہا تھا کہ مسائلیں معیشت کریں تب کی ہوتی تو آج حالات بہت بہتر ہوتے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمانگی کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں اتفاق سلوک کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اس ملک کو آگے لے کے چلیں اور اس میں معیشت کی بھالی شامل ہے اس میں عوام کے مسائل شامل ہیں دیکھیں نا اس میں پاکستان کا مفاد ہے پاکستانی شہریوں کی زندگی زندگیوں کو بہتر کرنے کا معاملہ ہے ان کی فلاح و بہبود کا معاملہ ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ملک پاکستان اس کی سالمیت اس کی دفاع کے خلاف ہیں یہ ناقابل قبول ہیں اس کی تمام سیاسی جماعتیں مضمت کریں اور آئیں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کے اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کریں سب ترین اے حطاب کی نتائی ہے کہ یہ جو آقاونس سیٹ کر بنا کر رہے ہمیں ہمیں جو ہے وہ کمیل چھلائی جائے